ہائے گائس میرا نام ریجوان آپ دیکھ رہے ہیں اے ایمار انساری فرین یہ ہمارے پاس ریڈ می سکس موبائل ہے اس کی بیٹری خراب ہے دیکھئے یہ اس کا بیٹری موڈل نمبر ہے بی ایم فور سیون اس کی بیٹری اس میں لگانے کے بعد آن کرنے پر یہ آٹومیٹک بند ہو جاتا ہے اس میں یہی پرابلوں ہیں چلی ہم اس کو پہلے کنٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں آن کر کے پھر اس کے بعد اس کو ہم ریکیئر کریں گے دیکھئے گائس اس کو ہمیں سویچ کو اوپن کر دیا ہے اور اس میں ایم آئی لکھ کے آ گیا ہے اور دیکھئے یہ ابھی تھوڑی دے بعد آف ہو جائے گا دیکھئے گائس یہ موبائل بلکھل آف ہو چکا ہے اب اس میں ہم چارجر کو بھی لگا کر چیک کر لیتے ہیں کہ اس کی بیٹری کتنا پرسل چارج ہے یہ اس کے بعد ہمیں جانے میں دیکھئے گائس یہ اس کی بیٹری کتنا پرسل چارج ہے پھر بھی یہ موبائل آف ہو جاتا ہے دیکھئے اس کو ہم ایک بار پھر آن کر کے چیک کر لیتے ہیں کہ ابھی بھی اس میں وہی پرابلم ہے دیکھئے گائس یہ ہون ہو رہا ہے اور یہ دیکھئے یہ بان ہو گیا چلیہ اس کی بیٹری کو ہم ریموو کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بیٹری کے کنیکٹر کے پاس ہمیں جو اس کیٹر لگا ہوا ہے اس کو ہم ریموو کریں گے پھر اس کے بعد اس میں ہم جانیں گے کہ اس کا کون سا پرس خرار ہے اس کے وجہ سے یہ بیٹری اور موبائل کو اون نہیں کر پا رہا ہے پھر ہمارے چینل کو مہنے ہو سبسکرائب کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نیوکی ٹیٹس آپ پر پہستی ہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں دیکھیں اس کے بیٹری کا اس کی گر ہمیں ریموو کر دیا ہے اور بیٹری یہ ڈیلڈ کے پاس ہوں جو کور دکھا اس کو بھی ہمیں ریموو کر دیا اور دیکھیں یہ اس پہ ایک چھوٹا سا بورٹ لگا ہوتا ہے اور بورٹ کے اوپر ایک اس میں ایک کمپوننٹ لگا ہوتا ہے وہ کمپوننٹ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھیں اس کے خراب ہو جانے کے قارن یہ بیٹری آٹو سٹارٹ یا آٹومیٹک آف ہو جانا یہ پرابلن دیکھنے کو ملتا ہے چلیہ ہم آپ کو دکھا دینا دیکھیں گا اس کا بیٹری کا تھرمیسٹر ہے یہ اس کے خراب ہو جانے کے بعد اس میں یہی پرابلن دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کوئی بھی کمپنی کا مومائل ہو چاہے ایمای یا ریألی یا اوپو یا اواز یا شمچن کوئی بھی کمپنی کا فون یہی پرابلن دیکھنے کو ملتا ہے دیکھیں گا ہمارے پاس دوسری ویٹری ہے اور یہ دوسری ویٹری کسی بھی ادھر فون کا ہو یہ چلے گا اس کا تھرمیشٹر ہم جنوب کر کے اس میں ہم لگائیں گے چلیے دیکھتے ہیں اس میں تھوڑا پیسٹ لگا جاتے ہیں پیسٹ لگانے کے بعد اس کو ہم آئرن کی مطلب سے بلکل یہ طریقے سے نکال لیں گے دیکھیں گا اسے بلکل آسانی سے نکل گیا ہے اور اب ہم اس کے دوسری ویٹری سے نکالیں گے بلکل اسی طریقے سے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم انسیٹ کر دیں گے دیکھیں گا اسے جس کو ہم نے ریموو کر دیا اب ہم اس میں لگائیں گے اس کو آئرن کی مدد سے اس کو سوڑڈنگ کرنا ہے اور یہ بلکل آسانی سے سوڑ ہو جائے گا دیکھیں گا اسے یہ بلکل پرپیکٹ سوڑ ہو چکا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کلیجر سے ساف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو شیخ کر لیتے ہیں اگر بیڈیو میں کوئی صدا یا کوئی پرسن ہے تو ہمیں کمیل کر کے ضرور بسائیں دیکھیں گا اسے یہ ہے دوسرے بیٹری کا تھرمسٹر اس میں ہمیں لگا دیا ہے اب اس کو اسی آقاب پر اس کو موڑ کے اور اس کو ہم کور لگا دیں گے تو اس کے بعد میں اس کو چیک کریں گے دیکھیں گا اسے یہ بلکل پرپیکٹ لگ چکا ہے اب اس میں ہم اس کے بورڈ میں لگا کر بیٹری کو چیک کریں گے پہلے اس میں ہم چارجر لگا لیتے ہیں اس کی بیٹری دیکھئے کتنا چارج ہے دیکھیں گا اس ابھی بھی یہ اب سیونٹی ایٹ کے قریب بتا رہا ہے چارجی اب اس کو ہم اون کر کے چیک کرتے ہیں اور اون ہونے تک تھوڑا انتجار کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں دیکھیں گا اس لئے موبائل بلکل پرپیکٹ آن ہو چکا ہے دیکھیں یہ بلکل ہندر پرسنٹ کام کر رہا ہے ہماری دیڈیا دیکھنے کیلئے تھائیں کیسے ہیں تھائیں کیوں اچھے ہماری دیڈیا